میں ڈھاکا، چٹاگانگ، غازی، سلہرٹ، کراچی، لاہور، کوئٹا سمیت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں تمام دیکھنے والے فالوورز کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز اور میں ہوں ماریا جدو نال جن آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہیرو کا جس کی انتھک محنت اور جدو جہت سے بنگال کا صوبہ پاکستان کا حصہ بنا جی ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں حسین شہید سہرورتی کا جن کا شمار پاکستان کے بانیوں میں ہوتا ہے آپ 1956 سے 1957 تک پاکستان کے وزیراعظم رہے آپ قیدیعظم کے پسندیدہ افراد میں سے تھے حسین شہید سہرورتی قیدیعظم محمد علی جنہ سے عقیدت کی حد تک پیار کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ 1949 میں پاکستان آمد کے بعد انہوں نے جنہ مسلم لیگ بنائی جو بعد میں جنہ عوامی مسلم لیگ کہلائی یاد رہے کہ یہ وہی جماعت ہے جس کو آج کل بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کہا جاتا ہے جب تاجے بردانیہ نے انڈین کانگریس سے گڑ جوڑ کر کے مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان دریا برد کر دیا اور مسلم لیگ کو سب زباق دکھانے کے لیے اپنے تین وزیروں پر مشتمل کابینہ مشن پلان ہندوستان بھیجا تب قیدیعظم محمد علی جنہ کو شیخ مجیب الرحمن کے مشورے پر ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا آئیڈیا حسین شہید صحر وردی نے ہی دیا تھا ہم چیچتے ہیں just notIt is doesn't it is building again speed � turnaround and is threatening to cut out the waters to for the purpose to irrigated some of it's land if it does so without replacement it is obvious that we should being starved out people will die of thirst under those circumstances that contingency will never arise 16 اگست 1946 کے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے مواقع پر آپ نے بہت شہرت حاصل کی انڈین ناشنل کانگریس نے آپ پر کلکتہ میں ہندووں کے قتل عام کے جھوٹے الزامات بھی لگائے آپ کے خاندان نے عراق کے شہر سہرورد سے ہجرت کے بعد مغربی بنگال کو اپنا مستقل تھکانہ بنایا ان کا خاندان سلسلہ تصوف کے عظیم بزرگ شہاب الدین سہروردی کے خاندان سے نسبت کی وجہ سے خود کو سہروردی کہلواتا تھا بنگال کے عظیم راہنما حسین چہید سہروردی کو پاک چین دوستی کا معمار بھی کہا جاتا ہے اور انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ چین کا دورہ کرنے والے وہ پہلے سربراہ مملکت تھے انہی کے دورے حکومت میں چینی وزیر آزم چوائن لائے نے پاکستان کا جوابی دورہ بھی کیا تھا حسین شہید سہروردی 1954 میں پاکستان کے وزیر قانون بنے 1955 میں قائد حضب اختلاف اور 1956 میں ریپبلکن پارٹی کے تاون سے حکومت سازی میں کامیاب ہوئے شہید سہروردی مرہوم وہ شخصیت تھے جو مشرقی بنگال کو پاکستان کا حصہ بنوانے کے لیے لڑ جھگڑ کر لیجسلیشن کنمنشن سے قرارداد منظور کروا کر بلاخر بنگال کو پاکستان کا حصہ بنوانے میں کامیاب ہو گئے تقسیم ہند سے پہلے بحثیت وزیر اعلی متحدہ بنگال انہوں نے کانگریس کے جانب سے بھڑکائے گئے ہندو مسلم پسدات کے دوران مسلمانوں کی اتنی خدمت اور حمایت کی تھی کہ وہاں کے ہندو آخر تک یہ زخم پراموش نہیں کر سکے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک کے زمانے میں وہ سارا عرصہ مسلم لیگ بنگال کے جنرل سیکیٹری اور مسلم لیگ پارٹی کے روحے روان ہے خسین شہید سہروردی متحدہ پاکستان کے وہ پہلے وزیر آزم تھے جنہوں نے جواہر لال نہرو کا نام لے کر ان پر پاکستان میں لہدگی پسندی کی تحریکوں کی پشت پناہی کا الزام عید کیا اور کہا کہ اگر ہندوستان پاکستان کی خلاف دیشت گردی سے باز نہ آیا تو ہندوستان کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے گا خسین شہید سہروردی نے ہندوستان سے کشمیر حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر بہت محنت کی جب امریکی حکام نے حسین شہید سہروردی سے بڑا بیر میں ہوائی اڈے لینے کی درخواست کی تو حسین شہید سہروردی نے جواب دیا اگر آپ مجھے کشمیر لینے میں مدد دیں تو آپ کو فوجی اڈے دینے کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے آئیزن ہاور پشاور میں بڑا بیر کے مقام پر ایک فوجی اڈا چاہتے تھے جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار سوروردی صاحب کے سامنے کیا تو سوروردی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ ہوائی اڈا دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے کشمیر لینے میں مدد کریں آج پورا مغربی پاکستان بنگال کے اس عظیم ہیرو کو سلام پیش کرتا ہے جوائے بانگلا جوائے پاکستان جندبات